اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامین اللہ رب العالمین کے انتہائی خوبصورت ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت خوبصورت نام المحسن امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الموجم الاوسط اور اپنی کتاب الموجم القبیر میں ایک صحیح حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ محسن بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے ہیں یحب الاحسان اور احسان کو پسند کرتے ہیں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بڑے خوبصورت انداز میں پیدا کی ہے اس کے اندر احسان کا مظہر نظر آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہ انسان کی تخلیق جانوروں کی تخلیق خوبصورت پھولوں کی تخلیق پھلوں کی تخلیق اور فصلوں کی تخلیق اور اتنی بڑی کائنات کی اتنی خوبصورت تخلیق اس بات کی بڑی واضح دلیل اور بین ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ محسن ہے یہاں ایک دوسری بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح وہ محسن ہے وہ ہم سے بھی احسان چاہتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً پانچ مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کیا مطلب ہے احسان کا ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جبریل علیہ السلام آئے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اور آ کے پوچھا احسان کیا ہے تو پھر آپ نے کیا فرمایا آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ اگر آپ کے ایمان کا اور یقین کا یہ درجہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں فَإِنَّهُ يَرَاكُ تو یہ یقین رکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں اپنے عبادات کے اندر اور ایمان اور یقین کے اندر اپنے گراف کو اتنا بلند کر لینا یہ احسان ہے اور احسان کا ایک اور معنی بھی ہے کہ دنیا میں کسی کے ساتھ تعمل کرتے ہوئے کسی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کسی کے ساتھ مجلس کرتے ہوئے کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے احسان کرنا ہوگا کسی نے زیادتی کیا ہے کسی نے مجھ پر تعمت لگا دیا ہے کسی نے مجھ پر الزام لگا دیا ہے کسی نے مجھ پر ظلم کیا ہے کسی نے میری حق تلفی کیا لیکن میں احسان کر رہا ہوں اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے دنیا میں یا آخرت کا اس میں خوبصورتی ہونی چاہیے اس میں احسان ہونا چاہیے اللہ يحب من العبد اذا عمل عمل کہ اللہ تعالیٰ بندے سے یہ چاہتے اور پسند کرتے ہیں جب بھی وہ کوئی بھی کام کرے انیتقی نہ ہو اس کو خوبصورت انداز سے کرے اس کے اندر اتقان ہونا چاہیے اس کے اندر حسان ہونا چاہیے نظر آئے کہ یہ کام کسی بندے نے ذوق شوق مہارت احسان کے ساتھ کیا ہے ہمیں اللہ رب العالمین کے اس نام کو یاد کرنا چاہیے اور اس نام کے واسطے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور احسان کا پہلو اپنے زندگیوں کے اندر اجاگر رکھنا چاہیے اپنے عبادات کے اندر بھی اور اپنے معاملات کے اندر بھی کیونکہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ